اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہے تو نے فرمایا تمہارا لیے دو چیزوں میں شفاہ ہے ان کو لادم پکڑو علیکم بشفاہ ان کے اشہد اور قرآن وہذا اسناتوں جیدوں تفرد بے خلاجی ابن مباج ملفوون وقادر وعبا بن جلیر وصفیان وکی ان نبی ہی ان صفیان وصوری بی موقفن ولہو شبعن مبارا وعیدہ نمی المومین علی بن نبی تعالی مدی اللہ حضرت علی فرماتی رضی اللہ عنہ اگر تم چاہتے ہو کہ شفاہ ہو فلیب تم آیت من کتاب اللہ وی صحیفت اللہ کے قرآن کی آیت لکھو ولیہ سلا بمائی سما پھر اس کو آسمان کے پانی سے دھو ڈالو ولیہ آخد من عمرادی درہمنتی بی نفس منہ اور اپنی بیوی سے اس کی رضا مندی سے اس سے ایک درہم لے لو ادھار فلیہ اس تربیہ اسی سے پھر جا کے شاہد خریدو فلیہ شربوک ازاری بنو شفاہ نے فرمایا حد بی ماری کے لیے یہ شفاہ ہے کہ ایک تو قرآن کی آیت لکھے اور پھر اس کو بارش کے پانی سے دھو ڈالے اور پھر یہ بیوی سے چونکہ بیوی سے جو لے گا صاحب بات ہے کہ حلال ہوگا وہ اس نے کوئی ڈاکہ تو نہیں مانتا وہ نے تو اپنے حلال چیز ایک درہم لے گے اس سے پھر شاہد خریدے اور اسی کو پھر بنا کے وہ استعمال کرے تو اللہ داکھ نے اس کے لیے شفاہ رکھی ہے وَقَالَ اللَّهُ اُتَارُ زِبْنِ الْقُرْآنِ وَوَ شِبَاهِيَ شِفَا وَرَحْمَدُ لِلْمُمِنِينَ قَالَ وَانْزَلْ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن بھی شفاہ ہے وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً مُبَارَكَ آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ بھی برکت والا ہے فَانْتِمَلْنَكُ مَنْشَئِن مُنْنَفْسَن وَقُرُهُ عَلِيَ مَرِيَا اور شہد کے بارے میں بھی فرمایا فِي شِفَاہُ الْإِلَّاسِ تو حضرت علی نے ان تین آیات قرآنی سے استدلال پکڑا کہ اللہ نے قرآن کو بھی شفاہ کہا تو قرآن کی آیت لکھے اللہ نے آسمان کے پانی کو بھی مبارک فرمایا ہے تو اس کو بھی استعمال کرے اور جو عوضت تمہیں خوشی سے دے اور پیسے لے کر وہ تم استعمال کر سکتے ہو اس سے شہد خریدے اور شہد کو بھی اللہ نے فرمایا کہ شفاہ ہے تو جب یہ ساری شفاہ جمع ہو جائے گی تو لازمان اس کو اللہ تبارک و تعالی شفاہ دا فرمای اور یہ شہد جو ہے نا یہ عجیب چیز ہے اب دیکھیں نا مثلا سردیاں ہیں تو گرم پانی میں پیئیں چائے کی طرح اور اگر گرمیاں ہیں تو اس کی شربت بنا لیں اس سے اچھی شربت دنیا میں کوئی نہیں یعنی سردی میں بھی مفید اور گرمی میں بھی مفید اور اسی طرح آج موجودہ میڈیکل سنس میں اللہ نہ کرے اگر کسی کو زخم ہو جاتا ہے اور وہ نعوذ باللہ بگڑ جاتا ہے وہ زخم کسی دبا سے ٹھیک نہیں ہوتا پھر وہ شہد کی پٹی رکھتے ہیں کہتے ہیں بھی خالد شہد لے آؤ اس شہد سے بھی اس کے زخم کو بھرا جاتا ہے اسی کی پٹی رکھتے ہیں تب جا کے وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے آج میڈیکل سنس بھی اس بات کا اقرار کرنا ہے اقرار کیا ان کی ہفتاروں میں اسی بات کا علاج ہوتا ہے با دائی اور اگر باگر جاستا ہے تب جاید کیا چاہین دین آپ